اسلام علیکم دوستو انسائیڈ بے معظم فخر میں خوش آمدیت فیض زیابی کا دور ختم اور ان فیکٹ اس دور کے اختتام کے ساتھ ہی عمران خان کے اصل امتحان کا آغاز شروع ہو جائے گا کیونکہ اب ان کا براہ راست مقابلہ وہ جسم کہتے ہیں نا گھاگ سیاستدان ان کے ساتھ ہوگا اور ان گھاگ سیاستدانوں کی چالوں کا مقابلہ ان کو سنگل ہینڈلی کرنا ہوگا کیونکہ اطلاعات کچھ اس قسم کی بھی ابھی تک موجود ہیں کہ پشاور کے ساتھ رابطہ بھی برقرار ہے اور مشاورتی عمل بھی جاری ہے اور یہ سب کچھ بڑا ایک خطرناک سینیریو اس حوالے سے ڈیولپ ہوتا ہے کیونکہ پشاور سے مشاورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے اس طرف سے جہاں پر معاملات ایک خاص انداز سے چلتے ہیں ایک ڈسپلن کے طے چلتے ہیں اور اسے ڈیوییٹ ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی اور جب وہاں سے یہ پیغام آ جائے کہ جناب یہ جو سیاسی مرلہ ہے اس سے آپ نے خود ہی نبٹنا ہے اپنی حکومت کو اگر آپ بچا سکتے ہیں تو بچا لیں اور اگر گر جائے گی تو ہم سہارا دینے نہیں آئیں گے اور ایسی صورتحال میں اگر مشاورتی عمل جاری رہتا ہے تو اس کے سنگین مطائج برامد ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر اب یہ سب کچھ جب ہو رہا ہو اس سینیریو کے اندر عمران خان صاحب کے پاس آپشنز بھی محدود ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس جو واحد آپشن بچتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اب سنگل ہینڈلی اپنے لیے ایک ایسا لاحے عمل کو تیار کرنا ہے جس کے نتیجے میں اپوزیشن کی ساری کی ساری جو لاحے عمل ہے وہ ڈیفیوز بھی ہو جائے اور عمران خان کی سیاسی فتح ثابت ہو جائے اور اس کے لیے ان کو کچھ ایکسٹرا آرڈرنری کرنا پڑے گا اس وقت کی صورتحال میں اپوزیشن لائن اپ کر رہی ہے اور وہ جس طرح میں آپ سے کہا نا گھاگ سیاستدان جن میں نواز شریف صاحب ہیں شباہ شریف صاحب ہیں آصف علی زرداری صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان ہیں چودی پرویز علائی ہیں یہ سب پاکستان کے سیاسی حقائق سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں کا مقصد عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک رائے ہمہ کو بنیادی طور پر ہموار کرنا ہے اور اگر رائے ہمہ ہموار ہو جاتی ہے اتحادی جماعتیں اپنا قبلہ بدلنے پر تیار ہو جاتی ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکل صورتحال ہوگی آج کی اہم پیش شرفت شباہ شریف صاحب کی ملاقات ہے پرویز علائی صاحب سے چودری شجاعت حسین صاحب سے اور اس ملاقات کے دو ادوار ہیں ایک کے اندر وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر جو جذبات ہیں ان کا اظہار کیا گیا چودری شجاعت کی خیریت پوچھی گئی جو کہتے ہیں چاپ پانی کی گئی اور اس کے بعد ج جو سنجیدہ راؤنڈ تھا وہ ہوتا ہے اور اس راؤنڈ کے اندر شباہ شریف صاحب اکیلے موجود ہوتے ہیں اور دوسری طرح سے پرویز علائی صاحب اور چودری شجاعت حسین یعنی یہ تین لوگ موجود ہوتے ہیں اور آپس میں ان کی مشاورت ہوتی ہے اور اس مشاورت کے بعد بات آگے بڑے گی یا ختم ہو جائے گی کسی نے کسی طرف اس معاملے کو اب آگے لگنا ہے اس کا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ شباہ شریف صاحب اس ملاقات کے بعد ان کی میڈیا ٹاک نہیں ہوئی اور وہ اپنی گھڑی میں بیٹھے اور چلے گئے اور چودریوں کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوئی اب اس سے یہ تاثر فوری طور پر میرا خیال ہے کہ نہیں لیا جا سکتا کہ یہ ملاقات کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی کیونکہ اس کے بیچے بھی دو فیکٹرز ہیں ایک یہ کہ چودہ سال کے بعد ہونی والی ملاقات میں فوری طور پر آؤٹکم کی توقع نہیں کی جا سکتی اور دوسرا یہ سیاسی ملاقات ہے اور اس کے اندر give and take ہونا ہے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر فیصلے ہ ہونے ہیں اور یقینی طور پر ایک جماعت جس کی نیشنل اسمبلی میں اس وقت چار سیٹیں ہوں سبائی اسمبلی میں دس سیٹیں ہوں اور وہ فیصلہ کن کردار کچھ ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہو تو وہ اگلے سیٹ اپ کے لیے بھی یقینی طور پر کچھ گرنٹیاں مانگے گی مثال کے طور پر چار کی جگہ چودہ سیٹوں کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے چار ازلا کے جگہ پر چھے ازلا کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور اس بات کی بھی گرنٹی مانگی جا سکتی ہے کہ ہ ہمارے امیدواروں کے خلاف آپ کی امیدوار نہیں کھڑے ہوں گے در پردہ کسی قسم کی کوئی پلٹیکل انجینرنگ نہیں کی جائے گی اور جو اگلا مارکہ ہوگا اس مارکے میں ہمیں بھی سپورٹ کیا جائے گا کیونکہ اقتدار کی گیم ہے سیاست ساری کی ساری اور شباز شریف صاحب اس وقت سنگل ہینڈلی کسی قسم کی کوئی گرنٹیز دینے پر تیار نہیں ہو سکتے یہ جانتے ہوئے کہ چودری پرویز الائی کے ساتھ پنجاب کی پولیٹکس میں ایک اور فریق بھی اب ش کامل ہو چکا ہے اور اس فریق کا نام ہے جہانگیر ترین اور جس کی اسمبلی میں اس وقت جو حاضری ہے یا عراقین کی تعداد ہے ممکنہ طور پر وہ چودری پرویز الائی سے زیادہ ہو سکتی ہے اور اگر ان دو جگوں پر ڈیل کرنی پڑے گی شباز شریف صاحب کے لیے اور ان کے ساتھ مختلف ایم پی ایز اور ایم ایز کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی تو اس صورتحال میں نون لیگ کے حقیقی کینڈیٹس کدھر جائیں گے اور یہ ایک جنون ایشو ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون کو درپیش ہے لہٰذا فوری طور پر جو میڈیا ٹاک ہے نہیں ہو سکی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ یہ جو ہمارے گھاگ سیاستدان ہے چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں چاہے شباز شریف صاحب ہوں چاہے عاصف زرداری ہوں ملانہ فضل الرحمن ہوں یا چودری ہوں یہ سب بھی اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں طاقت کا مرکز کہاں پر ہے اور اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں اگر وہ غیر جانبدار رہتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں وہ جانبداری کرتا ہے تو اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں یہ تمام لوگ جانتے ہیں اور اب یہ تو بات حقیقت ہے اور یہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ان کا غیر جانبدار رہنا عمران خان صاحب کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دے اگر ہم اس بات کو اور جو پیغام میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں دیا کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا جا چکا ہے کہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں آپ اپنی حکومت بچا سکتے ہیں تو بچا لیں تو اس پیغام کے بعد یقینی طور پر ایک سیریس سیریسنس آ جاتی ہے معاملے میں اور اس وقت جو پیلٹیکل ایکٹیوٹی ہے یقینی طور پر وہ ایک سیریس ایڈوینچر کے طور پر اس کو لینا چاہیے اسے ایک مس ایڈوینچر کے طور پر نہیں لینا چاہیے اب ان کے سیریس ہونے کے بعد اور وہ جو ہیں طاقتورد لوگ جو ہیں ان کی طرف سے خاموشی اختیار کرنے کے بعد یا نیوٹرل ہونے کے بعد یہ جو پیلٹیکل گیم ہے یہ آ جاتی ہے پیلٹیکل کھلاڑیوں کے حق میں کیونکہ اگر وہ نیوٹرل نہیں رہتے تو پھر تو ایک فون کال آتی چودری برادران کو معاملات ختم ہو جاتے ایک فون کال جاتی جی ڈی اے کو معاملات ختم ایک فون کال جاتی ایمکیم کو کہانی ختم اور ایک فون کال جاتی لوجستان روامی پارٹی کو تو پوری کی پوری پارٹی اس اوور کا نعرہ لگ سکتا تھا لیکن اب یہ بات کو اسٹیبلش کرنا ہے کیونکہ یہ نون لیگ کا بنیادی طور پر مطالبہ ہے کہ آپ نے غیر جانب دار رہنا ہے آپ کی سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے ووٹ کو عزت دو کہ اب یعنی یہ پہ بات ہوگی سیاسی میدان کو سیاسی کھلاڑیوں کے لیے کھلا چھوڑ دینا چاہیے تو پھر اس کے بعد سیاسی لڑائی اگر سیاسی انداز میں لڑی جانی ہے تو پھر سیاسی گیونڈ ٹیک ہوگی پھر پلٹیکل ڈائی لاؤگ ہوگا اور اس پلٹیکل ڈائی لاؤگ کا جو آؤٹکم ہے وہ یقینی طور پر سیاسی انداز میں ہی اس کو دیکھا جائے گا اور پھر سیاسی انداز میں نمبرز گیم کو مکمل کیا جائے گا اب اس ساری سنیریوں کے اندر یہ جو دوسری طرف کی اطلاعات ہیں وہ بھی کچھ زیادہ اس کو ہم پلٹیکلی بہتر نہیں سمجھتے کیونکہ جو مشاورتی عمل ہے جس طرح سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اب بھی کچھ اطلاعات اس قسم کی مل رہی ہیں کہ پشاور کے ساتھ موجودہ حکومت کے رابطے بھی ہیں اور مشاورتی عمل بھی جاری ہے اب وہ مشاورتی عمل سے فیض یابی کا وقت بھی موجود ہے یا گزر چکا ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہاں پر بھی ایک ٹرکی سی ایک سیچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے اور اس کا تعلق مارچ پلین سے ہے اب وہ مارچ پلین کس حد تک چلے گا کس حد تک آگے نہیں جائے گا وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے جو اشارہ دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب تحریک ادم اعتماد کے لیے اب ہم یکسوں ہیں اور یہ ہمارا اس وقت پرائم ٹارگٹ بھی ہے اور تحریک ادم اعتماد کو کامیاب کرانا بھی ہمارا پرائم ٹارگٹ ہے اور اس کے لیے ہم سب کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا جرگہ اب یہ جرگے کے ذریعے معاملات تیہ کیے جائیں گے یعنی پی ڈی ایم تمام اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل ایک وفت تشکیل دے گی اور پھر بازابطہ طور پر مذاکراتی عمل کیے جائیں گے پہلا دور ختم ہو گیا دوسرے دور کا آغاز ہے اور اگلے مرحلے میں ممکرہ طور پر جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے آج جماعت اسلامی سے ملاقات کرنی تھی منصورہ جا کے سراجالحق صاحب سے وہ ملاقات تو ہو نہیں سکی کیونکہ آصف علی زرداری صاحب علیل ہیں اور آج ان کا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل بھی لے جایا گیا جہاں پر ان کا چیک اپ کیا گیا اب یہ ملاقات اگلے چند روز میں ہوگی اور ممکرہ طور پر آصف علی زرداری صاحب کی اب خیریت دریافت کرنے چودری برادران جائیں گے اور وہاں پر پھر کچھ اور ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ جو اشارہ دیا تھا چودری پرویز علی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کہ ہم آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر قائم ہیں تو اس کا بدب یہ ہے کہ وہاں پر بھی کچھ بریک ترو ہوا تھا اب فوری طور پر جو بات ہے وہ آگے بڑھے گی اور یہ سلسلہ ابھی رکنے والا نظر نہیں آتا اسی طریقے سے یہ جو چھوٹی پارٹی ہیں جو حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں ان کا بھی مطمئن نظر یقینی طور پر طاقت ہے اور طاقت کا حصول بھی ہے اور وہ بھی اگلے سیٹ اپ کے لیے کسی نہ قسم کی کوئی گنجائشیں پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے اور وہ اس کے لیے یکسو بھی ہیں اچھا یہ جو دور تھا عمران خان صاحب کے لیے جو جہاں پر ان کو مکمل طور پر سپورٹ بھی حاصل تھی وہاں پر تو عمران خان صاحب کی ہر خواہش کا احترام کیا گیا وہاں پر تو انہوں نے تو اپنے عرقین اسمبلی سے اپنے تحادیوں سے کسی جگہ پر بھی کوئی بھی رائے لینے کی بات کرنے کی کوشش نہیں کی گئی وہ صرف ایک فون کال کرتے تھے اور ان کے احکامات پر عمل درامت ہو جاتا تھا لیکن نومبر کے بعد سے اب تک کی جو سیچویشن ہے وہاں پر اس قسم کی کوئی صورتحال درپیش نہیں ہے ماں سوائے یہ جو بل آیا تھا آئی ایم ایف کا منی بجٹ اس کے حوالے سے کیونکہ وہاں پر پیسوں کا معاملہ تھا اور پیسوں کی چونکہ ضرورت رہتی ہے لہٰذا اس پر سپورٹ کی گئی لیکن اس کے بعد سے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا آج کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس ڈیویلپمنٹ کے مطابق میری رائے میں اب کچھ اس قسم کی سیچویشن ہے کہ اپوزیشن نے ایک بات کا تو کمز کم ادراک کر لیا کہ اگر ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے عمران خان کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچانا ہے یا گھر بھیجنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن کمز کم اپوزیشن کی حد تک ایک دوسرے کے خلاف مخالفان نہ بیانبازی کو ترک کرے اور اتحاد کا تاثر قائم کرے اور ان کے لیے جو بقا ہے وہ بھی اسی میں ہے اور ابھی تک کی جو حالیہ کوششیں ہیں وہ اس طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ اپوزیشن نے اس بات کو سمجھ لیا ہے مولانا فضل الرحمان اور چودری پرویز علائی ان دونوں کے درمیان بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں بلکہ جب چودری صاحب یہاں پر چیف منسٹر تھے تو مولانا صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی تھی تو چودری پرویز علائی صاحب کے ہدایت کے اوپر ان کا ڈاکٹرز ہسپٹل میں ان کا علاج بھی کیا گیا تھا پھر وہ اس کے بعد چودری پرویز علائی کے مہمان بھی رہتے ہیں تو ان کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں اب جو ملاقات ہوئی تھی فضل الرحمان صاحب کی وہ بھی انفیکٹ تک کچھ لوگ کچھ دو کے لیے ہی تھی اور اس ڈیل کو اگر کوئی بندہ لوک کر سکتا ہے تو وہ ہے آصف علی زرداری صاحب بلا شبہ اختلاف ان کی سیاست سے بھی کیا جا سکتا ہے ان سے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت جو گیم بن رہی ہے اس گیم کو فائنل سٹیجز تک لے کے جانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب کی لاہور میں موجودگی اور ان کا متحرک ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہی ایسی شخصیت ہیں جو منوا سکتے ہیں چودری پرویز علائی کو کسی کم ریشو کے اوپر اور اس کے لیے میرا خیال ہے ابھی ملاقاتوں کا ایک راؤنڈ اور ہوگا اور پھر اس کے بعد معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ اس وقت اگر ہم تاریخ دیکھیں تاریخ ادم اعتماد کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکی اور اس مرتبہ اگر ہم یہ جو پلٹیکل چیس بورڈ ہے اس کو دیکھیں تو اس مرتبہ یہ ایسا کچھ ہونے کا امکان نظر آتا ہے اور جو مورے ہیں زیادہ تر اس شطرنج پر وہ اپوزیشن کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ واضح طور پر کیا واقعتاً اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کے ساتھ کھڑی ہوگی یا کسی لمحے پر کسی کمزور لمحے پر اپوزیشن یا حکومت کی اس میں سے کسی ایک از کی کا سائیڈ لے گی سامنے آئے گی اور کوئی بیل آؤٹ پیکش دے گی یہ ہے اس وقت کا اہم سوال اور اگر وہ نیوٹرل رہتی ہے اس پوری گیم کے اندر تو پھر ذرا صورتحال دونوں کے لیے ففٹی ففٹی ہے اور اس ففٹی ففٹی کو ففٹی ون فورٹی نائن کرنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا صرف ڈیل ہے جو اچھی ہو گئی تو اپوزیشن کی گیم پار اور اگر ڈیل اچھی نہیں ہوگی تو عمران خان صاحب اقتدار میں رہیں گے یہ ڈیل کی گیم ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کون اچھی ڈیل آفر کرتا ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ